گزشتہ ہفتے برطانوی اخبار فانانچل ٹائمز کے ایک مضمون میں ابراج گروپ کے سربراہ کی مبجنہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے غیر قانونی طور سے کی جانے والی فنڈ ریزنگ کی تفصیلات شایع ہوئیں جس کے بعد پاکستان کے الیکشن کمیشن پر دباؤ بڑھ گیا ہے کہ وہ سالوں سے التواب میں پڑے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنائے اس کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی ارکان میں سے ایک اکبر ایس بابر نے نومبر دوہزار چودہ میں الیکشن کمیشن میں درخواست دی تھی کہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں آنے والی کروڑوں روپے کی رکوم غیر قانونی طور پر ان اکاؤنٹس میں آئی ہیں اس وقت پلڈ ایٹ یعنی پاکستان انسٹیوٹ آف لیجسلیٹف ڈیولپمنٹ انٹرانسپیرنسی کے صدر احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ ہیں ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں احمد صاحب الیکشنز کے لیے فنڈنگ کرنا یا فنڈ ریزنگ کرنا اکثر مغربی ممالک میں کافی عام ہے تو تقنیقی طور پر کیا مخلف ہے پاکستان میں اس حوالے سے اور ممنوع فنڈنگ کیا ہے دیکھئے فنڈ ریزنگ پر تو پاکستان کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے کہ پولٹیکل پارٹیاں چند ایک لوگوں سے پیسے لینے کی وجہ ہے اس کو کراؤڈ فنڈنگ کی طرف جاتی ہیں اور زیادہ لوگوں سے پیسے بانتی ہیں لیکن جو بڑی پابندی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی غیر ملکی شخص یا غیر ملکی کمپنی سے آپ پیسے نہیں لے سکتے بلکہ پاکستان کے اندر بھی جو کارپریشنز ہیں ان سے بھی پیسے نہیں لے سکتے ایک انٹرپرٹیشن کے مطابق تو اگر آپ نے ان کی خلاف ورزی کی ہو تو اس کے کچھ سیریس کانسیکوینسز ہیں لیکن آپ کو ویسے فنڈریزنگ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے خواب ملک کے اندر کریں یا ملک سے باہر کریں مثلاً اوورسیز پاکستانیز اگر کسی پولٹیکل پارٹی کو پیسے دیتے ہیں تو اس پر بھی کوئی اتراز نہیں ہو سکتا تو یہ فورنڈنگ کا کیس جو ہے اس کا فیصلہ ہونا کتنا اہم ہے اس حوالے سے میرے خیال میں اس پر جو الزامات لگے ہیں ایک تو وہ بہت اہم ہیں اور ان کے بہت سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اس لیے اس کا فیصلہ ہونا بہت ضروری ہے اور دوسری اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ آٹھ سال سے تقریباً یہ زیرے التوا ہے اور بار بار اس کو ایڈجن کیا جاتا رہا ہے کبھی کورٹس پہ چیلنج کیا جاتا رہا ہے تو آپ اس کو کلوجر کی طرف آنا چاہیے دیکھیں نا اس کے ایک سیریس کانسیکوینسز ہیں کہ پارٹیاں بھی ڈیزولو ہو سکتی ہیں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی فورنڈ فنڈنگ ہوئی ہے اور اس کے میمبر بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں تو اس لیے اس کا فیصلہ ہونا اور اس سٹیج پہ ہونا بہت ضروری ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی سیاسی تقسیم اس وقت پاکستان میں ہے اس کے بعد اس فیصلے کو میرٹ پر پرکنے میں کوئی انٹرسٹڈ بھی ہوگا ہونا تو یہی چاہیے کہ اس کو میرٹ پر ہی پرکھا جائے لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے ہاں جو پولٹیکل ڈیوائیڈ ہے وہ اتنی گہری ہے اور اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو اپنے یا تو آپ کسی کے حق میں ہیں یا اس کے خلاف ہیں اور آپ اس کے خلاف جو اس کے آپ حق میں ہیں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فیکٹس کی بنیاد پر میرٹ کے اوپر اس کا فیصلہ آنا چاہیے اور پھر جس پارٹی کے خلاف یہ فیصلہ آئے اگر وہ خوش نہیں ہے تو اس کے پاس تو یہ آپشن ہے کہ وہ پھر سپریم کورٹ میں اس کو جا کے چیلنج کر سکتے ہیں وہ سپریم کورٹ میں پھر بلاخر اس کا فیصلہ ہوگا لیکن بہرحال اس کے اوپر لوگوں کے جتے بھی ہماری ڈیوائیڈ ہو پولٹیکل فیصلہ تو بہرحال الیکشن کمیشن اور عدالتوں کی طرف سے آتے رہنا چاہیے اور میرٹ کے بنیاد پر آتے رہنا چاہیے بہت شکریہ احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ تھے پلڈیٹ کے صدر لاہور سے ہمیں جوائن کیا انہوں نے اور بتا رہے تھے کہ اس وقت فورن فرنڈنگ کیس کے حوالے سے پاکستان میں بھی فرنڈنگ کے حوالے سے کوئی ایس سچ کنسرن نہیں ہے لیکن دیفنیٹلی اس کو ریز کرنے کے لیے طریقے بتائے گئے ہیں